چائنیز خادم اعلیٰ صاحب کتنے فین کیوں شباز شریف صاحب نے ایک بڑی غلط بات کر دی انہوں نے وہاں پہ اعلان انہوں نے اعلان کیا کہ جناب ہم پنجاب میں فری آف کاسٹ جناب چینیز انڈرسٹیز آئیں ہم ان کو اپنی زمین دیں گے بھئی یہ زمین شباز شریف صاحب کی زمین ہے یہ زمین میری زمین ہے آپ کی زمین ہے پاکستان کے عوام کی زمین ہے گورنمنٹ کا لینڈ ہے شباز شریف صاحب سے کہ میں فری آف کاسٹ زمین دیتا ہوں چینیز انڈرسٹیز کو جب امریکن کوپریشن آئے تھے اپنا چینہ میں آج سے پچیس سال پہلے بڑے بڑے پلانٹ لگانے کے لیے چینیز نے کہا تھا آپ کو زمین دیں گے جگہ دیں گے لیکن لیس پہ ہوگی ستر سال نوے سال لیس کے پر آپ پی کریں گے اس کے لیے یہ کا مطلب ہے کہ آپ کے انکسٹیٹ لینڈ ہم چینیز کو گفت کر دیں گے میں آپ کو ایک باہ بتاؤں یہ اتنا اوور بورڈ جانے ہیں چینیز کے ساتھ خاص کر یہ شباشی صاحب یہ دیکھ نہیں رہے کہ بیس سال بعد کیا حالات ہوں گے جس طرح یہ انہوں نے چینیز کو اندر آنے دے رہے ہیں یہ تمام معاملات میں اس میں اپنے ان کے فانیشن انٹرسٹ ہیں اپنے خاندان کے بزنس انٹرسٹ ہیں یہ پرابلم کریٹ کریں گے فساد کریٹ کر رہے ہیں آج سے بیس سال بعد پاکستانی ناشترین میں پرابلم تو کچھ سامنے آ بھی گئے تھے تنویر صاحب وہ کہاں تک ہم لوگ برقرار رکھ پا رہے ہیں آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں ٹرانسپرنسی تو ہونی چاہیے جن خدشات کا اظہار فاروق صاحب کر رہے ہیں ان کو اڈریس ہونا چاہیے لیکن کیا ضروری ہے کہ ہر بات بے اتراز کیا جائے پانچ روزہ دورہ تھا جو غلط باتوں سے اتراز کرنا چاہیے پچاس ذاتی تعلقات شریف فیملی کے ڈیویلپ ہو رہے ہیں یا یہ اس کے اندر چینیز کمپنیوں کو رائتیں دیکھ کے اپنا ذاتی تعلق دل کے جائیں یا پاکستان کے لیے پنجاب کی بہتری کی بات ہے یہ جو پنجاب سپیل کی اطلاع ہے آپ دیکھیں ایک جملہ ہی کافی ہے کہ جس وقت وہ واپس آئے اور وہ خوشگبری دے رہے تھے کہ اگلے سال سے لوڈ شیڈنگ ختم ہوگی پاکستان کا میڈیا دکھا رہا تھا کہ شباز شریف کے صوبے میں شباز شریف کے شہر لاہور میں شدرہ کے اندر ایک فیملی کے تین ارکان بجلی کا کرنٹ لگنے سے وہ اپنی جان کھو بیٹھے ساری ترقی کے باوجود اگر آپ کے شہری جو ہائی ٹرانسویشن لائن ہے اس کی وجہ سے مر جاتے ہیں گھروں کی چھتوں پر گزریں گے کس ترقی کی بات کر رہے ہیں بھائی اب یہ کہا جا رہا ہے why all our eggs in the same in one Chinese basket ہم سب انڈے اپنے جو ہیں سب چیزیں چینیز باسکٹ میں کیوں ڈال رہے ہیں کہ آپ چینیز ٹیکنالوجی ہمارے لیے رہے گی ہے چینیز ٹیکنالوجی میں بہت بہتری آئی ہے پچھلے دو تین دہائیوں میں as compared to the west پہلے تو بالکل zero تھے چینی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان کھنٹ کر دیں چینیز ٹیکنالوجی لیکن فاروق صاحب مجھے مجھے صرف ایک بات بتا جیجے گا کہ ہم وہی مسٹیک دوبارہ تو نہیں کرنے لگے کہ پہلے پورا ٹیلٹ چینی کی طرف ہم دائیورسٹی کیوں نہیں رکھ رہے اپنے طرف پارے اچھے فارنگ پالیسی کے اندر تو مختلف آپشنز ہونے چاہیے زیادہ زیادہ آپشن چاہیے یہ بات فاروق صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن مجھے فاروق شاہب کے اوپر تھوڑا سا شک ہے کہ یہ اس دورے میں ان کی کوئی سازش ہے کیونکہ شباز شریف کو نا یہ وزیر آزم بنانے کی رحصل تو نہیں ہو رہی جس طرح جا کے ہائی پروفائل میٹنگز کر رہے ہیں لیکن انٹرسٹنگ چیز یہ ہے میں اگلا پونٹ یہ دے رہا ہوں اس پنجاب انلی پاکستان دیکھ رہے ہیں جی باقی سو بھی جو تنویر صاحب کہہ رہے ہیں وائی انلی پنجاب چیم نسٹر بار بار چین جارے ہیں بھائی کیا مسئلہ ہے چلی کے پی والے کیوں نہیں جارے ہیں بروچستان والے کیوں نہیں جارے ہیں لیکن اتا سیم ٹائم وزیر آزم کی بات کیا اور امیدوار براہ وزیر آزم کی بات کیا تو جہاں شہباز شریف صاحب کے بارے میں کچھ افواہیں بھیل رہی ہیں وہیں کپتان صاحب تو اپنے آپ کو وزیر آزم کے خواب دیکھنے پر ویسے ہی ساروں کے سامنے وہ چیز رکھ دیتے ہیں کہ میں جب وزیر آزم بنوں گا وہ اپسار اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں یہ زمین میری زمین ہے آپ کی زمین ہے یا پاکستان کے عوام کی زمین ہے گورنمنٹ کا لینڈ ہے ہاو کین شہباز شریف صاحب سے کہ میں فری آف کافز زمین دیتا ہوں چینیز انلیسٹیز کو دیں گے جگہ دیں گے لیکن لیز پہ ہوگی ستر سال نوے سال لیز کے اوپر آپ پے کریں گے اس کے لیے یہ کا مطلب ہے کہ آپ کے انکہ سٹیٹ لینڈ ہم چینیز کو گفت کر دیں گے میں آپ کو ایک باہ بتاؤں یہ اتنا آور بورٹ جارہے ہیں چینیز کے ساتھ خاص کر یہ شہباز شریف صاحب یہ دیکھ نہیں رہے کہ بیچ سال بعد کے حالات ہوں گے جس طرح یہ انہوں نے چینیز کو اندر آنے دے رہے ہیں یہ تمام معاملات میں اس میں اپنے ان کے فانیشن انٹریسٹ ہیں اپنے خاندان کے بزنس انٹریسٹ ہیں یہ پرابلم کریٹ کریں گے فساد کریٹ کر رہے ہیں آج سے بیس سال بعد پاکستانی مارچنے میں ایک ایٹی ایم سے جو چوری ہوئی تھی وہ والی چیز ہی سامنے آگی تھی نہیں وہ ایک ایک ایگزامپل تھا جب اتنی بڑی تعداد میں چینیز آکے یہاں زمینوں کے مالک بن جائیں گے تو آئی فساد کھڑا جائے گا سمولر کے اندر آپ ان لوگوں کو نکال نہیں سکیں گے آج سے تیس چالیس سال کے بعد اگر یہاں پہ ہنگامہ ہو جاتا ہے تو یہ ایک بڑا بڑی دینجرس گیم شباش فیر صاحب کہل رہے ہیں ان کو ذرا سوچانا چاہیے بیلنس بڑا ضروری ہے بیلنس بڑا ضروری ہے تنویر صاحب وہ کہاں تک ہم لوگ برقرار رکھ پا رہے ہیں آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں ترانسپرنسی تو ہونی چاہیے جن خدشات کا اظہار فاروق صاحب کر رہے ہیں ان کو اڈریس ہونا چاہیے لیکن کیا ضروری ہے کہ ہر بات بے اتراز کیا جائے پانچ روزہ دورت چائنیز خادمہ اللہ صاحب کتنے فین کی دیکھیں اس پر دو تی بڑی ٹرسٹی چیزوں سامنے ہیں اس دورے میں کہ شباش فیر صاحب نے کہا ہے کہ میں چائنیز انڈسٹرز کا آج کے بعد خادم ہوں یعنی کہ اب وہ خادمیں چائنیز انڈسٹرز بھی ہوں گے ان سے وہیس لوگ کریں گے آگے سنیں دوسرا انہوں نے چائنیز نے کہا ہے کہ جی اب مہرباند ایک موڈل یہ آیا ہے اس کو کہتے ہیں پنجاب سپیڈ یعنی کہ جس طریقے سے تحضی سے پنجاب میں کام ہو رہا ہے تو دونوں میوچل پریز جو ہے نا معاملہ چل رہا ہے لیکن شباش فیر صاحب نے ایک بڑی غلط بات کر دی انہوں نے وہاں پہ اعلان انہوں نے اعلان کیا کہ جناب ہم پنجاب میں فری آف کاسٹ جناب چائنیز انڈسٹر دائیں ہم ان کو اپنی زمین دیں گے بھئی یہ زمین شباش شریف صاحب کے زمین ہے اب یہ کہا جا رہا ہے why all our eggs in the same in one چائنیز باسکٹ ہم سب انڈے اپنے جو ہیں سب چیزیں چائنیز باسکٹ میں کیوں ڈال رہے ہیں کہ آپ چائنیز ٹیکنالوجی ہمارے لیے رہے گی ہے ٹھیک ہے چائنیز ٹیکنالوجی میں بہت بہتری آئی ہے پچھلے دو تین دہائیوں میں پہلے تو بالکل زیرو تھے چائنی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان کانفرٹ کر دیں چائنیز ٹیکنالوجی ہے فاروق صاحب مجھے مجھے یہ فاروق صاحب کی مجھے صرف ایک بات بتا جیے گا کہ ہم وہی مستیک دوبارہ تو نہیں کرنے لگے کہ پہلے پورا ٹیلٹ امڈی اب پورا ٹیلٹ چائنی کی طرف ہم دائیورسٹی کیوں نہیں رکھ رہے ہیں اپنے طرف پارے اچھی فارن پالیسی کے اندر تو مختلف آپشنز ہونے چاہیے زیادہ زیادہ آپشن چاہیے یہ بات فاروق صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن مجھے فاروق شاہب کے پچاس جو غلط باتوں سے اتراز کرنا چاہیے پچاس ذاتی تعلقات شریف فیملی کے ڈیویلپ ہو رہے ہیں یا یہ اس کے اندر چینیز کمپنیوں کو رائتیں دیکھ کے اپنا ذاتی تعلق دیویلپ کی جائیں یا پاکستان کے لیے پنجاب کی بہتری کی بات ہے یہ جو پنجاب سپیل کی اطلاع ہے آپ دیکھیں ایک جملہ ہی کافی ہے کہ جس وقت وہ واپس آئے اور وہ خوشگبری دے رہے تھے کہ اگلے سال سے لوڈ شیڈنگ ختم ہوگی پاکستان کا میڈیا دکھا رہا تھا کہ شباز شریف کے صوبے میں شباز شریف کے شہر لاہور میں شدرہ کے اندر ایک فیملی کے تین ارکان بجلی کا کرنٹ لگنے سے وہ اپنی جان کھو بیٹے ساری ترقی کے باوجود اگر آپ کے شہری جو ہائی ٹرانسویشن لائن ہے اس کی وجہ سے مر جاتے ہیں گھروں کی چھتوں پر گزریں گے کس طرقی کی بات کریں